السلام علیکم اس ملک میں پہلی مرتبہ صحتمند روایات کے رواج کی کوششوں سے جمہوریت دوست اناثر کی حوصلہ افضائی ہو رہی ہے جبکہ ریاست اور حکومت کے درمیان تمیز کی شکل پیدا ہو رہی ہے اور تمام جماعتوں کو سرکاری اداروں سے بہرہ اندوز ہونے کا حق مل رہا ہے عجیب تر بات یہ ہے کہ اس اقدام کا فیصلہ صدر یحییٰ کی سرکردگی میں مارشاللہ حکومت نے کیا جو مختلف جماعتوں کو ریڈیو اور ٹیلی ویجن سے قوم کو خطاب کرنے کا موقع فراہم کر کے اس ملک میں صحتمند اور روشن خیال رائے عاما پیدا کرنی کی خواہاں ہے اس سے پہلے وہ مارشاللہ کا ظابطہ ساٹھ نافذ کر کے ہم سیاستدانوں کو سیاسی اخلاق کا سبق دینی کی کوشش کر چکے ہیں اور اس طرح انہوں نے ان سیاستدانوں کے مو پر ایک تماشہ مارا ہے جنہوں نے تیس سال تک اس ملک پر حکومت کی اس سے قبل کہ میں نیشل امامی پارٹی کے مقاصد کی تفصیل پیش کروں میں اس تنظیم کے قیام کے پسمنظر اور تاریخ کے متعلق کچھ کہوں گا سنی سو اٹھالیس میں جب ایک جماعت کی تشکیل کی ضرورت محسوس کی گئی تو کراچی میں جمہوری طاقتوں نے مل بیٹھ کر ابتدائی کارروائی کے بعد پیپلز پارٹی اف پاکستان کی داغ بیل ڈالی اس کے معن بعد صوبہ سرد میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئیں سنی سو چھپن میں اس سلسلہ میں دوبارہ سلسلہ جنبانی شروع ہوئی اور مغربی پاکستان کی متعدد سیاسی جماعتوں نے مل کر نیشنل پارٹی اف پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا اس تنظیم میں شامل جماعتیں سرد سے خان عبدالغفار خان کے قیادت میں خدای خنمتگاروں بلوچستان سے عبدالسامت خان اچکزئی کی سرکردگی میں ورور پختون اور شہزادہ عبدالکریم کے رہنمائی میں اسمانگل سندھ سے مرہوم حیدربخت جتوئی کی رہبری میں سندھ ہاری کمیٹی اور جی ایم سید اور شیخ عبدالمجید سندھی کی قیادت میں سندھ عوامی محاذ اور پنجاب سے مرہوم میاں افتخار الدین کی سرکردگی میں آزاد پاکستان پارٹی پر مشتمل تھی ایک سال بعد سن 1957 میں جو مشرقی پاکستان کے مولانا عبدالحمید خان بھاشانی کی قیادت میں عوامی لیگ کے گروپ اور ایک دوسری جماعت گونتانتری دل نے اس میں شمولیت اختیار کر لی تو یہ جماعت پاکستان نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے قومی حیثیت کی حامل ہو گئی اس کے پہلے صدر مولانا بھاشانی تھے اور اس کی چار نمائی خصوصیات یہ تھی علف اس کی رکنیت ذات عقیدے علاقے یا مذہب کا لحاظ رکھے بغیر پاکستان کے تمام شہریوں کیلئے کھولی تھی بے یہ جماعت آزاد و غیر جانبدار خارجہ پالیسی کی علم بردار تھی اور اس نے سیٹو اور سنٹو کے فوجی معاہدوں سے فوری طور پر نکل جانے کا مطالبہ کیا جیم اس جماعت کو یقین تھا کہ مغربی پاکستان میں چھوٹے صوبوں کی مرضی معلوم کیے بغیر ان پر ون یونٹ ٹھوسا گیا ہے اس لیے اس نے پرانے صوبوں کی بحالی کا مطالبہ کیا دال اس جماعت نے محسوس کیا کہ حکومت کی اقتصادی پالیسی اجارہ درانہ سرمایہ داری کی حوصل افضائی کا باعث بن رہی ہے جس کے نتیجے میں ملکی دولت چند ہاتھوں میں مرتقز ہو کر رہ جائی گی اور اس سے مالدار مزید مالدار اور مفلس مزید مفلس ہوتے چلے جائیں گے اس لیے اس نے مطالبہ کیا کہ اس رجعان کو روکنے کے لیے فوری تدابیر اختیار کی جائیں اور قومی دولت کی منصفانہ تقسیم کا انتظام کیا جائے نیشنل عوامی پارٹی نے زمین کی ملکیت کی انتہائی حد مقرر کرنے کا مطالبہ کیا اور انسان کے ہاتھوں انسان کے استحصال کے خلاف اپنے عظم کا اظہار کیا چنانچہ اس طرح مسلم لیگ کے مقابلہ میں ایک حقیقی مخالف جماعت عالم وجود میں آئی جس کا نقطہ نظر قومی اور کردار عوامی تھا اور یہ ایک ایسی جماعت تھی جس نے عالمی طاقتوں کی مرضی پر چلنے کی بجائے پاکستان کے قومی مفادات کو پیش نظر رکھا جغرافیائی حقیقتیں اس ملک کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لینے کیلئے بعض حقائق کو زیر غور لانا ضروری ہے پہلی حقیقت اس ملک کی جغرافیائی پوزیشن ہے برسغیر کی تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ پاکستان دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے اور اندوستان کے ان دونوں پہلوں کو پاکستان نے گھر رکھا ہے جن پر مشرق اور مغرب سے حملہ ہو سکتا ہے پاکستان کا اپنا مشرقی بازو جنوب مشرق ایشیا میں اور مغربی بازو مشرق وسطہ میں واقع ہے اور یہ ملک فوجی مال وقوع کے لحاظ سے دو عالمی طاقتوں روس اور چین کا پڑوسی ہے برسغیر تقسیم کے اثرات سے ابھی پوری طرح سملہ بھی نہیں تھا کہ چین پر کامیونسٹوں کا قبضہ ہو گیا اس سے عالمی طاقتوں کی عالمی حکمت عملی میں تبدیلی کا آنا ناگزیر ہو گیا پاکستان اپنی جغرافیائی اور فوجی اہمیت کے پیش نظر اچانک عالمی بسات سترنج پر اہر آیا تھا حالانکہ بین الاقوامی سطح پر اس نوزائدہ ملک نے تب تک اپنے عام تعلقات بھی استوار نہیں کیے تھے اس ملک کے بین الاقوامی حیثیت کے واحد رہنما قائد عاظم سنی سوٹالیس میں انتقال کر چکے تھے اندرونی طور پر ملک کی ابتدا بلکل نقطہ آغاز سے ہوئی تھی سہرت پار سے لاکھوں مہاجرین کی آمد نے اس ملک کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا اور اس کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا تھا اس ملک کی تقریبا پوری سیاسی قیادت سرحت پار سے آئی تھی اور اس ملک میں جسے انہوں نے اپنی لئے منتخب کیا تھا اس کی جڑے مفقود تھی چنانچہ سب سے پہلے انہیں اپنے آپ کو بحال کرنا تھا اسی طرح انتظامیہ سنت اور تجارت کے شعبوں کے سرکردہ حضرات کو بھی ایک نئے ملک میں آنا پڑ گیا تھا یہ صحیح ہے کہ ان میں جوش و خروش اور وطن دوستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی لیکن انہیں ایک بالکل نئے سماجی اور کلچری ماحول میں کام کرنا پڑ گیا تھا اور وہ مختلف علاقائی معاشروں اور مختلف علاقوں کی لسانی اور کلچری وابستگیوں سے نابلت تھے ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے اپنے آپ کو اس اعتماد کے قابل ثابت نہیں کیا جس کا اظہار عوام نے ان پر کیا تھا اور یہ اعتماد بھی کس قسم کا تھا ملک نے اپنے رہنماوں کو ایک کورا چیک دے دیا تھا انہوں نے اقتصادی مشکلات کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ اپنی شہری آزادیوں اور بنیادی حقوق کی قربانی بھی تھی اور اپنے سیاسی جمہوری اور آئینی حقوق پر حملے تک برداشت کیے اور اس کے باوجود بھی سیاستدانوں نے وہ رویہ اختیار کیا جسے غیر ملکی موررخ نے پولیٹیکل میوزیکل چیئرز کے نام سے یاد کیا ہے محلاتی سازشوں کی ابتدا ہوئی اور اسی سے نوکر شاہی کے سامنے تدریجی طور پر ہتھیار ڈالنے کا آغاز ہوا یہ ملک جو اپنے آپ کو نظریاتی مملکت سمجھ تھا سن انیس سو اٹھاون میں بھی اپنے آئین سے محروم تھا اس سلسلے میں ہمیں اس دستور ساز اسمبلی کے ٹوٹ جانے کا حادثہ بھی دیکھنا پڑا جس کی صدارت خود بابا قوم نے کی تھی اس طرح سیاسی دباؤں میں اضافہ ہوتا چلا گیا وعدہ کیا گیا کہ ملک میں سن انیس سو انسٹ کی ابتدا میں دستور کے تحت انتخابات ہوں گے آخر کار ملک کی سیاسی قیادت کو رائے عامہ کی قسوٹی پر پھرکنے سے متعلق امید کی ایک کرن تو پیدا ہو ہی گئی لیکن اکتوبر سن انیس سو اٹھاون کا مارش اللہ جمہوریت کی نشن و ماہ اور حاکمیت کو عوام کے حوالے کرنے کے راستے میں مضاہم ہوا اس مارش اللہ کا بھی اسی امید سے خیر مقدم کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں انتخابات کا وعدہ پورا کیا جائے گا اور عوام کو ان بدنوان اور خودغرض سیاستدانوں سے نجات مل جائے گی جو اب تک حکومت کرتے چلے آ رہے تھے لیکن مارش اللہ میں جس پہلے شخص کو گرفتار کیا گیا وہ خان عبدالغفار خان تھے ان کے بعد عبدالصمت خان چکزئی شہزادہ عبدالکریم اور مولانا بھاشانی گرفتار کر لیے گئے حالانکہ یہ لوگ کبھی حکومتوں سے متعلق نہیں رہے تھے بلکہ اس کے برعکس وہ ہمیشہ ان حکومتوں پر کڑی نکتکینی کرتے رہتے تھے چنانچہ ماشاء اللہ گزشتہ سیاسی ریجیم کا نہیں بلکہ اس کے مخالفین کا مخالف ثابت ہوا اور اس کی ذت ان سیاسی اناثر پر پڑی جو جمہوریت کی بحالی کے سلسلے میں مؤثر قوت بن سکتے تھے سوشلسٹ کیمپ میں اختلاف کی وجہ سے بڑی طاقتوں کی عالمی حکمت عملی میں ایک اور بنیادی تبدیلی رونما ہوئی چنانچہ یہ کوئی تاجب انگیز بات نہ تھی جب فیل مارسل یوب خان کے حکومت نے ہندوستان کے ساتھ مشترکہ دفاع کی تجویز پیش کی جسے پندت نہروں نے اپنے مشہور فقرہ مشترکہ دفاع مگر کس کے خلاف کہہ کر مسترد کر دیا پشاور کے قریب بڑویر کا رسوائے زمانہ اڈا اس کی ایک نمائیان مثال ہے جب حکومت نے اپنی سرزمین کا ایک حصہ ایک غیر ملکی طاقت کے حوالے کیا جو پاکستان کی عدالتوں کے دائر اختیار سے باہر تھا جس میں پاکستان کی کرنسی بھی نہیں چلی تھی اور جہاں ایک مرتبہ ہمارے ایک وزیر خارجہ کو بھی داخلی کی اجازت نہیں ملی تھی ویلیم پاورز کے یو ٹو جاسوس تیارے کا ماجرہ بھی اسی قسم کا ایک واقعہ تھا جس کے نتیجے میں ایک دوست ملک پشاور کے ارد گرد سرخ دائرہ لگانے پر مجبور کر دیا گیا کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ حکومت کے غیض و غضب کا نزلہ اس علاقے کے سیاسی عناصر پر اس لیے گرا کہ یہ بعض عالمی طاقتوں کی جنگی حکمت عملی کا نتیجہ تھا سیاسی صورتحال مشرقی پاکستان پیریٹی کے اصول کو تسلیم کر کے اپنی حاکمیت کے ایک حصے سے دسبردار ہو گیا اسی طرح مغربی پاکستان میں بھی صوبائی مجالے سے قانون ساز اور حکومتوں کے خاتمے اور ون یونٹ کے قیام کے ساتھ حاکمیت کے ایک حصے سے دسبرداری اختیار کر لی گئی مرکز کے حق میں اختیارات سے دسبرداری کے پندرہ سالہ تجربے نے جاگیرداروں اور اجاردار سرمایہ داروں کے ایسے طقے کو جنم دیا جن کا نے صرف ملک کی مادی دولت پر قبضہ تھا بلکہ جنہوں نے انتخابات کا ایسا نظام وضع کیا جس کے نتیجے میں سیاسی قوت بھی سرمایہ دار طبقے کے ہاتھوں میں مرکوز ہو کر رہ گئی چنانچہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے اکثریت میں ہوتے ہوئے اپنے حقوق کے تحفظ کیلئے مطالبہ شروع کیا عجیب بات یہ تھی کہ اقلیت نہیں بلکہ اکثریت اپنے حقوق کے تحفظ کا تقاضہ کر رہی تھی اسی طرح مغربی پاکستان میں بھی اس پالیسی کی شدت محسوس کی جانے لگی اور یہاں کے باشندوں کے اقتصادی اور سیاسی حقوق بھی تلف کر لیے گئے اس سیاست نے ہماری ایک جہتی کی جڑوں کو کٹ ڈالا اور اس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں باہم شکوق بے اعتمادی بلکہ نفرت کی آگ بڑک اٹھی اور ہم نے ایک قوم کے حصیل سے سوچنا ہی چھوڑ دیا نیشنل عوامی پارٹی کو احساس تھا کہ اس آمیرانہ نظام سے نجات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ رائعام ماں کو محرک کر کے تمام سیاسی قوتوں کا ایک متحدہ محاذ بنایا جائے چنانچہ اسی وجہ سے جمہوری مجلس عمل کی تشکیل اور گول میں اس کانفرنس کا انقاد ممکن ہو سکا یہ ہماری سیاسی زندگی کا ایک بے حد سے حکم پہلو تھا جمہوری مجلس اقاد ممکن ہو سکا